سبسکرائب ناو اور پریس بیل آئیکن نیور مس انا اپ ڈیٹ جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے تم ٹیسٹ کا ریزلٹ جو ہے وہ میرے سامنے آئے تم ٹیسٹ ریٹن ہو چکے آپ کو چلیے اس میں اوورال سٹیٹسٹک آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں لس کے مطابق ہماری کلاس میں جو انرولڈ سٹونٹس ہیں وہ ہیں ون ففٹی جن میں سے صرف تھرٹی فور سٹونٹس نے ٹیسٹ دیا ہے نہیں نہیں زلٹ اتنا نہیں ہے زلٹ اسے بھی خراب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ٹو 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 ٹری پرسنٹ کے قریب سٹونٹس نے ٹیسٹ دیا ہے اور اس میں بھی اور اس میں بھی جو جن تھرٹی فور سٹونٹس نے ٹیسٹ دیا اس میں صرف ٹو 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 ہیں وہ پاس ہوئے ہیں تھرٹی سٹونٹس فیل ہو گئے تو اگر ہم ایزیوم کریں کہ جو سٹونٹ ایبسنٹ ہے وہ فیل ہیں جو کہ وہ ہیں تو ہماری کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ ہے فورٹین پرسنٹ چودہ فیصد ایک سو پچاس میں سے صرف ایک کیسٹرومنٹ اور یہ جو ٹرم ٹیسٹ تھا یہ آپ کا پورا سلیب اس اس میں کمپنی لا شامل تھا اور یہ آپ کی اچھی ٹیسٹنگ تھی کیونکہ نارملی ہمارے جو ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ چونکہ ایک ہی چپٹر ہوتا ہے اس میں اسی چپٹر سے آپ کو پتہ ہے جتنے بھی کوئیسٹنز آئیں گے وہ اسی چپٹر میں سے آئیں گے تو اس میں ایک جو ایگزیم میں اس ٹیسٹ ہوتا ہے نا یہ سوچنا یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ کوئیسٹن پتہ نہیں کس چپٹر کا ہے یہ چیز ویکلی ٹیسٹ میں نہیں ہم چیک کر پاتے لیکن جو ٹرم ٹیسٹ ہے یہ اگریگیٹ بیسز پہ ہوتا ہے اس میں ہم یہ چیز ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرم ٹیسٹ آپ کا زیادہ کلوز ٹو آئی کیپ لیول آئی کیپ سٹائل پیپر تھا اور اس میں جو سٹورنٹ پاس ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ آئی کیپ کے پیپر میں بھی انشاءاللہ پاس ہوں گے بلکہ پاس ہوں گے وہ انشاءاللہ اور جو سٹورنٹ ایبسنٹ ہے یا فیل ہے تو وہ رسک ہے کہ وہ آئی کیپ کے پیپر میں ہو سکتا ہے اچھی پرفارمنس نہ دکھا سکے باقی آپ سمجھ ہی گئے ہیں میرا کہنا ضروری نہیں ہے اپریسیشن کے لیے ٹاپرز کے نام انانس کر رہا ہوں ٹوٹل مارکس تھے فیفٹی جو فرس پوزیشن پہ ہیں فورٹی فور پوائنٹ فائم مارکس کے ساتھ وہ سٹورنٹ ہے ڈبل سیون تھری زیرو ڈبل سیون تھری زیرو یہ فیمیل سٹورنٹ ہے شاید اور سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں وان زیرو تھری نائن فور فورٹی مارکس کے ساتھ وان زیرو تھری نائن فور اور تھرڈ پوزیشن پہ ہیں وان تھری ٹو تھری نائن فواد احمد تھرٹی نائن مارکس کے ساتھ شابش یہ تھا آپ کا ٹم ٹیسٹ کا ریزرٹ جی اب چلتے ہم آج کے لیکچر کی طرف ٹاپک کون سا پڑھے تھے ہم اچھا مجھے یاد ہے کل ایک سونٹ بتا رہا تھا کہ شاید ہم نے پچھلا چپٹر کون سا پڑھا تھا ہم نے ایک منٹ ہے ارجو بھائیل پچھے کون سا چپٹر اس سے پہلے کچھ نہیں بچے چہاں فورٹین ظاہر ہے ففٹین سے پہلے فورٹین ہی پڑھا ہوگا اچھا نہیں ویسے ہم مرکنٹائلہ میں جس ترتیب سے چل رہے ہیں لازمی نہیں کہ ہم نے فورٹین ہی پڑھا ہوتا بہرحال وہ تھا کنٹیکٹ آف انڈیمٹی آنڈ گارنٹی ایک سونٹ بتا رہا تھا کہ شاید اس کی کچھ کیسٹڈیز ہم نے کلاس میں ڈسکس نہیں کی ایسے ہی ہے تو آپ نے مجھے یاد بھی نہیں کروایا آنے کا چلو اچھا ہوا سر بھول گئے تو اب تو چونکہ یہ ڈیفرنٹ آب بی چل رہا ہے تو درمیان میں مکس نہیں کرنا چاہتا میں کنسیپٹ جب یہ چپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا فیفٹین اس کی کیسٹڈی بھی تو نیکس چپٹر پہ جانے سے پہلے آپ نے مجھے یاد کروانا ہے کہ چپٹر فورٹین کی کیسٹڈی ڈسکس کرنی ہے ابھی ہم نے کچھ جی پریویس لیکچر میں کل کے لیکچر میں ہم نے جو کچھ پڑا اس میں کوئی کوئی کوئیسٹن پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجیے کچھ نے پوچھنا اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی کچھ کچھ سمجھ آئی ہوتی تو پوچھتے ہیں لاس پوائنٹ چلے میں سارے ہی نہ سمجھا دوں چلے سارے سمجھا دیں تو کیونکہ آپ یہاں تو آپ کو کل ٹائم نہیں ملا ہوگا ٹھیک ہے اور آپ اس کو پڑھ نہیں سکے ہوں گے گھر جا کے یا پڑھا ہوگا تو شاید آپ کو سمجھ نہ آئی ہو اس سے لیے ہم لیکن میں اس میں کوئی کروین کروں گا کیونکہ آج کا میرا ٹاپک کچھ ہو رہا ہے جو نیکس ہم نے اس کنسپٹ کو کنکلوڈ کرنا ہے اور کیسٹڈیز بھی ٹائم کرنا ہے ٹاپک کیا ہم سٹڈی کر رہے ہیں بیلمنٹ اینڈ پلیج اس کے دو حصے ہیں بیلمنٹ الادہ ہے پلیج الادہ ہے بیلمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے چیزیں ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر کی جائے کسی پرپس کے لیے اور پھر بعد میں واپس لے لے جائے وہ پرپس کیا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہم سیف کسٹڈی کے لیے اس کو دیا ہو ہم نے ہو سکتا ہے کچھ ریپیر کروانے کے لیے دیا ہو ہو سکتا ہے پرسنل یوز کے لیے دیا ہو ٹھیک ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہو سکتا ہے چیزیں دیو تو یہ ڈیفرنٹ پرپسز ہو سکتے ہیں اور ہم نے دو بڑی ٹائپس کیا پڑی ہیں بیلمنٹ کی گریشیس بیلمنٹ اور نون گریشیس بیلمنٹ بیلگوی اچھا کنٹریکٹ آف بیلمنٹ میں پارٹیز کتنی ہوتی ہیں دو کن کن سوی بیلر اور بیلی جو چیزیں ٹرانسپور کر رہا ہوتا ہے اور جس کو چیزیں ٹرانسپور ہو رہی ہیں تو مجھے بتائیے ہر کنٹریکٹ کی طرح کنٹریکٹ آف بیلمنٹ میں بھی پارٹیز کے کچھ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہوں گے کہ نہیں بلکل ہوں گے اور اس ٹاپک میں بیلمنٹ میں سب سے اہم چیز یہی ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز بیلمنٹ والے ٹاپک میں سب سے اہم چیز کیا ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز پارٹی کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آپ کو پتا ہونے چاہیے کیا ہے اگزائم میں جو کیس سڈیز ٹیسٹ کرتا ہے وہ نارملی اسی کنسٹ میں سے ٹیسٹ کرتا ہے تو دو بارٹیز ہیں بیلر اور دوسرا بیلی اب ان دونوں کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو ہم پڑھنے چاہ رہے ہیں تو پہلے سڈی کرتے ہیں ڈیوٹیز آف بیل یعنی جو بندہ چیزیں ہینڈ ڈوور کر رہے ہیں دوسری پارٹے کے اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں پہلی چیز ڈیوٹی تو ڈسکلوز فارٹس ان گوڈز بیل کہ بھئیہ اگر ان گوڈز میں کوئی فارٹ ہے کمی بیشی کوئی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ فارٹی ہو جس اس پارٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہو تو وہ پہلے سے بتا دے اس کی ڈیوٹی ہے اگر یہ نہیں ڈسکلوز کرتا نہیں ڈسکلوز کرتا تو دیکھا جائے گا کہ جان بوجھ کے نہیں ڈسکلوز کیا کے انجانے میں اگر تو اسے ڈیفیکٹ کا پتا تھا اور ڈسکلوز نہیں کیا یہ کمپنزیٹ کرے گا اگر اس کو فیکٹ کا نہیں پتا تھا اور ڈسکلوز نہیں کیا تو دیکھا جائے گا گریشترس بیلمنٹ ہے نون گریشترس گریٹس Later period نوڑھر سے ہے تو یہ کلے نیکس ڈیوٹیٹو ریپے ایکس منسز ری отд dick ریپے نیسیسری ایکس منسز اگر اس نے چیزیں ہینڈ آور کی ہیں دوسری پارٹی کھائی صدق ریپیر کے لیے وments کی زیادہ کا سڑی کرلیہ ریپیری کے لیے تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ نیسیسری ایکسپینسز جو ان کر ہوئے ہیں وہ ریپے کریں اس کے لیے آپ نے جو کلاسک ایکزمپل ذہن میں رکھنی آئے وہ آئی کیاپ کا کوئیسن وہ بلی والا کہ ایک دوست جو ہے اس کی بلی پالی اور وہ کوئی ملک شہر سے باہر جا رہا تھا اس نے دوسرے دوست کے حوالے بلے کی اور کہا کہ کچھ عرصے بعد میں واپس آپ سے لے لو تو کیا اس بلی کے اوپر جو بھی خرشے ہوئے ہیں وہ واپس کرنے چاہیے اس کو بلکل کرنے چاہیے ہیں اشاہ تین طرح کے خرشے بلکہ دو طرح کے خرشے ایک آرڈنری ایک ایک ایکسٹر آرڈنری آرڈنری کونس ہے بلی کے کھانے پینے کا خرشہ ایکسٹر آرڈنری کونس ہے اس کے علاج کا ایکسٹر آرڈنری جو ہے کیا وہ نیسیسری ہوتا ہے بلکل بیمار ہو جائے ظاہر ہے اس کو مرنے تھوڑی دیں اس کے علاج کروانا ہے تو ایکسٹر آرڈنری بھی نیسیسری ہوتا ہے اور آرڈنری بھی نیسیسری ہوتا ہے اگر تو یہ گریچٹر سبیلمنٹ ہے یعنی پیسے نہیں لیے گئے پیسے نہیں لیے گئے تھے تو یہ بندہ آرڈنری پے کرے گا ایکسٹر آرڈنری پے کرے گا بلکل کرے گا اور اگر نوان کریچٹر سبیلمنٹ ہے مہم Gateway ڈیسری نہیں کرے گا ایکسٹر آرڈنری کرے کیوںکہ جو پیسےの دیے وہ آرڈنری ایکسپینس کیलی دیے گئے تھے اگرão شکریہ گئی تھی ایکسپینسی کے لیے دیکھے تھے یہ سمجھ آگیا نیسیسری ایکسپینسی نیسیسری ایکسپینسی اورڈری بھی ہو سکتے ہیں ایکسٹر آڈری بھی اورڈری کی ایکسپینسی بھی سمجھ آگئی ایکسٹر آڈری بھی آگئی آگے چلتے ہیں ڈیوٹی ٹو اینڈیم نیفائن کیس آف ارلی ٹرمینیشن آف گریجرس بیلمنٹ کیا بیلمنٹ کو ارلی ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر گریجرس بیلمنٹ ہے تو ارلی ٹرمینیٹ اس کی مقررہ مدت سے پہلے چیزیں واپس لے جا سکتی ہیں لیکن اگر نان گریجرس بیلمنٹ ہے تو ارلی ٹرمینیٹ وہ بریج آف کنٹریکٹ بن جائے گا اس کی صدا ملے گی پھر ٹھیک ہے نان گریجرس بیلمنٹ میں ارلی ٹرمینیشن ہو سکتا ہے لیکن کیا ارلی ٹرمینیشن کی وجہ سے اس پارٹی کو جس کو چیزیں دی تھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو وہ ہم سے پیسے لے سکتی ہے نقصان بھروا سکتی ہے ہم کہیں گے بھئی ہم سے نقصان بھروا نے آگے ہو فائدہ نہیں اڑھایا وہ کہے گا اچھا بھئی حساب لگا لیتے ہیں جتنا نقصان ہوا جتنا فائدہ اٹھایا نیٹ کر کے اگر میرا نقصان زیادہ ہے مجھے پیسے دے دینا ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہی کنسٹ بتا رہا ہے اگر ارلی ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو جو بیلی کا نقصان ہے وہ کس نے پورا کرنا ہے بیلر لیکن کتنا جتنا اس کے فائدے سے زیادہ ہوگا نیٹ کر کے اگر نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے تو جتنا ایکسس نقصان ہوا ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے بیلر اور اگر فائدہ زیادہ ہوا ہے فائدہ تم نے زیادہ اٹھا ہے فری دی تھی ہم نے چیز ہم نے کونسا پیسے لیے تھے ڈیوٹی ٹو ریسیو بیک دی گوڈز بیلر کی ڈیوٹی ہے کیا چیزیں واپس لے لیں چیزیں واپس جب ٹائم پورا ہو جائے یا جس پرپس کے لیے تھا پرپس پورا ہو جائے بیلر کی ڈیوٹی آہ سوچ رہے ہوں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہے کہ بیلر اپنی چیزیں ہی نہ واپس لے کے جائے یہ کہ تو ہو سکتا ہے کسی وجہ سے بیلر جو ہے وہ چیزیں دیکھیں یہ یہ دونوں کا ڈیوٹی ہے بیلی کی ڈیوٹی ہے جب بیلمنٹ کا ٹائم یا پرپس پورا ہو جائے چیزیں واپس کریں یہ بیلی کی ڈیوٹی ہے کہاں لکھی ہویا بھلا بیلی کی ڈیوٹی کیا ڈیوٹی ہے ٹائم ہاں ڈیوٹی ڈیوٹی ٹو ریٹرن ڈا گوڈ ڈا ڈا ٹائم یہ ڈیوٹی ٹو ریٹرن ڈا گوڈ ڈا ٹائم اور جب بیلی اس کے پاس آئے اس کی بھی ذمہ داری ہے چپ چپ شرافت سے وہ چیزیں واپس لے بھائی ہماری چیزیں واپس لو اس کی جان چھوڑو ڈیوٹی ٹو ریسیو بیک دا گوڈ اگر یہ چیزیں ٹائم پہ ریسیو نہیں کرتا اور ان چیزوں کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو یاد رکھیں وہ ریسپونسیبل نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ ریسپونسیبل نہیں ہوگا آپ نے درزی کو کہا بھائی یہ درزی یہ میرے کپڑے سی دو اس نے کپڑے اس نے کہا ہفتے بعد آ کے لے لیجیے گا ہفتے بعد آپ نہیں گئے ڈیڑھ دو ہفتے ڈائی تین ہفتے بعد گئے اس نے کہا سر جی ادھر آگ لگی تھی آپ کے کپڑے جل گئے اب بتائیے کہ کیا وہ درزی لائیبل ہے آپ کو پیمنٹ کرنے کے لیے لائیبل نہیں ہے بھائی میں نے تو ٹائم پہ کہا تھا آپ سے کسی سے لے جائے آپ کی ڈیوٹی تھی ٹائم پورا ہو گیا تو آپ چیزیں واپس لے جاتا ہے آپ نے ڈیوٹی لے کیا ہے کہ زیادہ ہوئی ہے آگے ڈیوٹی سمجھ آگیا پوائنٹ ڈیوٹی ڈیوٹی فائی بیلی فار ڈیفیکٹیو ٹائٹل یہ تو ایک اگزیمپل دی تھی آپ کو وہ چوری کی گاڑی لے کے نکل گئے جڈی روڈ پہ ادھر پولیس والے نے پکڑ لیا تو جو نقصان ہوا واپس ملے گا کہ نہیں ملکل ملے گا قصور کس کا ہے بیلر کا قصور ہے چوری کی گاڑی بیلر نے بیلی کو دے دی پکڑا گیا بیلی قصور کس کا ہے پولیس کا کوئی قصور نہیں ہے رائٹس رائٹ کیا ہے اچھا پہلا رائٹ دیکھیں رائٹ ہے بیلر کا فار انفورسمنٹ آف بیلیز ڈیوٹی یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے بیلر کا رائٹ ہے کہ بیلی اپنی ڈیوٹی پوری کریں بیلر کا رائٹ ہے کیا بیلی اپنی ڈیوٹی پوری کریں بھئی ایک کا رائٹ اسے کی ڈیوٹی ہے کہ نہیں تو خود بتائیے جو بیلی کی ڈیوٹی ہیں وہ اس کا رائٹ ہے کہ نہیں اور جو اس کی ڈیوٹی ہیں وہ اس کا رائٹ ہے کہ نہیں تو یہ پہلا پوائنٹ سمجھ آیا آپ کو اگر آپ سے یہ کہا جائے دس نمبر کے ساتھ کہ بتاؤ رائٹ سو بیلر کیا ہے فرض کیجئے کیا کہا جائے ویسے تو امید ہے کہ آئی کیسٹری ٹیسٹ کرے گا فرض کیجئے دس نمبر کرے گا نہیں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے ہاں وہ کرے تو مفت کے نمبر ہے وہاں دس نمبر یہ تو چار نمبر ہے تین نمبر ہے بلکہ ہاں جی تو وہ ہم پہلی ہیڈنگ یہ لکھیں ہے کہ رائٹ فار انفورسمنٹ او بیلیز ڈیوٹی اور اس کی ڈیوٹی چھاپ دیں اگر یہ ہی کہا رہا ہے نا رائٹ بھی سمجھ آیا کہ نہیں اچھا اگر اس کی ڈیوٹی اس کا ڈیوٹی ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ نہیں لکھا رائٹ فار انفورسمنٹ او بیلرز ڈیوٹی اب بتائیے کیا ڈوپلیکیٹ کر کے دو دو دفعہ سمجھاؤں کہ ایک دفعہ ڈیوٹی سمجھا دوں آپ کو پتہ چل جائے گا دوسرے کے رائٹ میں کیسے فٹ کرنا ہے اور کی بات ہے دونوں سمجھائیں چلے ٹھیک ہے دونوں سمجھائیں دو دفعہ سمجھا لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آجا ہاں یہ بھی تو سمجھا ہے دو دفعہ یہ بھی سمجھا لیتے ہیں لیکن پہلے باقی بیلی کے رائٹس رائٹس کس کے پڑھنے ہیں بیلر کے بیلر کون ہے جس نے چیزیں دوسرے کو ہینڈ آور کی کیا رائٹ ہے رائٹ ٹو ٹرمینیٹ دا بیلمنٹ اف بیلی ایکس انکنسسٹنٹ ویڈ کنڈیشن اگر ہم نے چیزیں ٹرانسفر کرتے ہوئے اس کے اوپر کچھ کنڈیشنز لگائیں جو کہ نارمی لگائیں ہوتی اگر بیلی ان کنڈیشنز کی حلاف ورزی کرے تو کیا رائٹ ہے کہ ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے بیلمنٹ کو رائٹ ہے اس کا کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے رائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے رائٹ اور ڈیوٹی میں فرق بتا ہے نا رائٹ کا مطلب کیا ہے چاہے کام کرو چاہے نہ کرو ڈیوٹی کا مطلب کیا ہے کام لازمی کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی ٹیسٹ دینا جو ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کا رائٹ ہے کیا ڈیوٹی ہے آپ کی رائٹ نہیں یا ڈیوٹی ہے ڈیوٹی ہے ایک انکنسسٹنٹ کا مطلب کیا ہے گاڑی بارے نے گاڑی دی اس نے کہا بھائیہ یہ موٹر ویسے لے کے جانا دوسری پارٹی جی ٹی روڈ میں نکل گئی جی ٹی روڈ کے ذریعے سے جائیں گے کیا رستے میں رستہ روک کے بیلر ادھر بیٹھا ہوا تھا اس نے جی ٹی روڈ سے کہا مجھے پہلی شاکتا کیا گاڑی واپس لے سکتا ہے بلکل یہی کہہ رہا ہے رائٹ ٹو ٹرمینیٹ بیلمنٹ ایف بیلی ایکس انکنسسٹنٹ ویڈ کنڈیشن رائٹ ہے اچھا لازمی نہیں ہے چاہے تو جانے دیں چاہے ٹرمینیٹ کر لے آپ کو بتا ہے جو کونٹریکٹ یا اگریمنٹ انفورس بائی لاہ ہو اسے کہتے ہیں ویلیڈ تو جو انفورس بائی لاہ نہیں ہے وائیڈ ایک ہوتا ہے ویلیڈ ایک ہوتا ہے وائیڈ ایک ہوتا ہے وائیڈ ایبل اس کا کیا مطلب ہے ہاں کہ مرضی ہے آپ کی چاہے ویلیڈ کروا لیں چاہے وائیڈ کروا لیں یہ ایکزیمپل ہے اگر بیلی انسٹرکشنز کے خلاف کام کرے تو بیلر کا لیے یہ کونٹریکٹ وائیڈ ایبل ہو جاتا ہے مطلب چاہے تو کینسل کر دے وائیڈ کر دے چاہے تو ایکسیپٹ کرکے کنٹینیو کر دے تو وائیڈ ایبل ہے ایک نئی ٹم آپ نے سنے یہ سمجھا ہی وائیڈ ایبل کیا ہے تو اگر بیلی انسٹرکشنز کے خلاف کام کرے تو کنٹریکٹ وائیڈ ایبل ہو جاتا ہے کس کی آفشن پہ بیلر کے بیلی ایڈ دی آفشن آف بیلر تو اگر بیلی انسٹرکشنز کے خلاف کام کرے تو کنٹریکٹ is وائیڈ ایبل ایڈ دی آفشن آف بیلر یہ لفظ سمجھا رہے ہیں آگے چلتے ہیں رائیڈ تو کلیم ڈیمیجیز ایف گوڈز آر نوٹ ریٹرنڈ ایڈ پروپر ٹائم اگر گوڈز پروپر ٹائم پہ ریٹرن نہیں ہوتی اس کی ڈیوٹی تھی نا ڈیوٹی ٹو ریٹرن تھا گوڈز آن ٹائم بیلی کی ڈیوٹی تھی نا تین دن کا اگری ہوا ہے تین دن کا گاڑی لے کے آؤ اگر یہ تین دن بعد سام بعد سے واپس آ گیا گاڑی گھر میں کھڑی ہوئی ہے اس نے واپس نہیں کر رہا تو اس گاڑی کو کوئی نقصان پہن جاتا ہے آپ کو انگرینڈسٹنگ بات بتاتا ہوں گاڑی لے کے گیا رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا بتائیے بیلی لائیبل ہے کہ نہیں نقصان پورا کرنے کا کتنے سرونڈ کا حیال ہے لائیبل ہے کتنے سرونڈ کا حیال ہے لائیبل نہیں ہے کتنے سرونڈ کا حیال ہے دیکھا جائے گا اس کا قصور ہے کہ نہیں جیو تو یاد رکھئے اگر بیلی چیز لے کے جاتا ہے اس چیز کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو بیلی نے وہ نقصان بھرنا ہے کہ نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ریزنیبل کیئر کی تھی کہ نہیں اس نے ریزنیبل کیئر تھی کہ نہیں کی تھی اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا دیکھا جائے گا کس کا قصور ہے اگر بیلی کا قصور یہ اشارہ کار رہا تھا تو پھر ڈیمیجیز پہ کرے گا کس کو اور اگر دوسری گاڑی آ کے یہ بچارے کھڑی تھی کہ وہ اڑتی اڑتی آئی اور ٹھک گئی اس میں نقصان ہو گیا اب بتائیے کہ کیا یہ نقصان بھرے گا نہیں بھرے گا نہیں بھرے گا تین دن کے لئے لے کے گیا اور پہلے دن پہلے اس نے کہا شام کو جانا ہے ہم نے دوپہر کو اس نے گاڑی پاک گھر کے سامنے گاڑی رکھی پاک کی اور دو گھنٹے با پتا چلا گاڑی چوری ہو گئی اب بتائیے نقصان بھرے گا کہ نہیں دیکھا جائے گا اس نے ریزنیبل کیئر کی تھی کہ نہیں کی تھی اگر تو اس نے گاڑی کو لاغ لگایا تھا ٹھیک ہے ریزنیبل فار ایکزیمپل یا اس نے گاڑی جو ہے وہ گھر کے اندر پاک کی تھی وہاں سے چوری ہو گئی اب دیکھیں اس نے ریزنیبل کیئر کی ریزنیبل کیئر کی پہلے میں کلپ لوں جو بہتا ہے اپنے وقعے یاد آجاتے ہیں آپ کو تو اگر گاڑی گھر تو اس نے تو ریزنیبل کیئر کی بیلی لائیبل نہیں ہے لیکن اگر اس نے سب کو دکھانے کے لیے گاڑی گھر کے باہر پاک کر دی اور اس کو لاغ بھی نہیں لگایا اب گاڑی چوری ہو گئی اب لائیبل ہے کے نہیں لائیبل ہے بھئی یہ بات سمجھ آئیں اگلی ایکزیمپل سنیں اب آپ ڈیسائیڈ کریں گے گاڑی رینٹے کار پہ لے کے آیا تین دن بعد گاڑی واپس کرنے تھے ٹھیک ہے گاڑی دے کے اسلام آباد گئے اُدھر زلزلہ آ گیا گاڑی تباہ لائیبل ہے؟ نہیں ہے شاباش تین دن کے بعد گھر واپس آیا گاڑی واپس نہیں کی گھر میں کھڑی ہویا ہے چھٹے دن زلزلہ آیا گاڑی تباہ بھئی کیوں اب بھی تو اس کا قصور نہیں ہے اس نے تو اس نے ریزنبل کیئر کی تھی ہاں جی ٹائملی واپس کرنا چاہیے تھا ٹائملی واپس نہیں کیا اسی وجہ سے لائیبل ہے یہ ہے اس کا مطلب اس کا بیلر کا رائیٹ ہے کیا کریں ڈیمیجز کلیم کریں اگر پروپر ٹائم پہ گوڈ ریٹن نہیں ہوتی تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اب کی بار چاہے قصور تھا کہ نہیں تھا لیکن بیلی لائیبل ہوگا نارملی اگر اس چیز کو گاڑی کو یا اس چیز کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور اس میں نارمل رول کیا ہے اگر گاڑی کی ایزیمپل یا کوئی بھی بیلمنٹ کی چیز ہے جس کو بیل کیا گیا ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے اگر تو بیلی کا قصور ہے تو وہ ریپے کرے گا اگر بیلی کا قصور نہیں ہے نقصان نہیں بھرے گا وہ پیسے واپس نہیں کرے گا لیکن اگر ٹائم ایگری ہوا تھا اس کے بعد بھی اس نے ڈیلے کیا چیزیں واپس نہیں کی اب چیز کو نقصان پہنچتا ہے اس کا قصور تھا یا نہیں تھا جو بیلی ہے وہ نقصان پورا کرے گا اور بیلر کا رائٹ ہے کہ وہ کلیم کرے گا یہ بات سمجھ آگئی بیلر کے رائٹس کلیر ہے اچھا اب مجھے بتائیے ایک اور کنسرٹ آگے ڈسکس کرنا ہے لیکن ابھی چونکہ اگزیمپل ساتھ چلی ہے بتا دیتا ہوں ہم نے بیلر سے کہا گاڑی چاہیے اسلام آباد لے کے جانی ہے تین دن کے لیے گاڑی دے دی اس نے انہوں نے کہا بھئی جی ٹی روڈ کے ذریعے سے جانا جی ٹی روڈ کے ذریعے سے گئے اور اس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہمارا فالٹ نہیں تھا لائبل ہے ہمارا فالٹ تھا اچھا اس نے کہا تھا موٹر ویس سے جانا جی ٹی روڈ کے ذریعے جا رہے ہیں کنڈیشن کے مطابق نہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہمارا فالٹ نہیں تھا پھر بھی لائبل ہے ہمارا فالٹ تھا پھر تو لائبل ہے ہمارا فالٹ کیوں فالٹ ہے ہمارا کیوں ہم نے لے پک کیونکہ انکنسسٹنٹ کیا کلیر ہوگی یہ بات آگے چلتے ہیں بیلی کی طرف بیلی کے کیا رائٹس ہیں کیا ڈیوٹیز ہیں پڑھتے ہیں پہلی ڈیوٹی ڈیوٹی ٹو ٹیک ریزنیبل کیئر اف گورڈز ڈیلیوار ٹو ہم اس کا دھیان رکھنا ہے اس کی ریزنیبل کیئر کرنی ہے اگر وہ ریزنیبل کیئر کرتا ہے گاڑی کو نقصان پہنچتا ہے یا کسی بھی چیز کو گاڑی تو ہم نے ایک ایگزیمپل لے کے سمجھ رہے ہیں گاڑی کو نقصان پہنچا لائبل ہے اور اگر ریزنیبل کیئر نہیں کی پھر نقصان پہنچا تو بیلی کی ڈیوٹی نہ ریزنیبل کیئر کریں لیکن یاد رکھئے کہ اگر ریزنیبل کیئر کے باوجود بھی گاڑی کو نقصان پہنچتا ہے وہ ذمہ دار اگر بیلی مر جاتی اگر علاج ہی نہ کرواتے ہیں اور بیلی مر جاتی علاج کروایا ہے پھر بھی بیلی مر گئی لائبل نہیں ہے ٹھیک ہے ریزنیبل کیئر کرنا اس کی ڈیوٹی ہے کلیر یہ کہیں سب ڈیوٹی نہ ٹو ایکٹ اگینس ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف بیلمنٹ یہ وہی ہو گیا ٹھیک ہے کہ ڈیوٹی ہے بیلی کی کیا ڈیوٹی ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اگینس کام نہ کریں ٹھیک ہے وہ ایک کیس ٹڈی ہے وہ بھی پڑھی لیں گے آپ اس وقت میں کہتا ہے کہ جی اپرانے زمانے اصل میں کنٹیکٹ پتہ ہے کم بنا تھا یہ اٹھارہ سو بہتر میں اس وقت کو اتنے زیادہ ہوائی جاز گاڑیاں تو ہوتے نہیں تھے لیکن اس وقت کیا چیز زیادہ ہوتی تھی گوڑے گھدے اب بھی گھدے زیادہ ہیں ساتھ ہی اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا اس بچارے کو پتہ ہی نہیں اس وقت جو کنٹیکٹ کی اگزیمپل ہیں وہ ہے گوڑوں گھدوں پر بیس کر رہی ہے اب ظاہر ان کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں گاڑی کے ساتھ تو ایک بندے نے گاڑی لی گاڑی دے گناہ کہا بھئیا گاڑی صرف آپ چلائیں گے اس نے کہا اچھا ٹیک ہے اس کا بیٹا تھا وہ گاڑی کا بہترین ڈرائیور تھا اس کو گاڑی دی اب وہ گاڑی دے کے نکلا کسی اور کی غلطی کی وجہ سے گاڑی ٹھوک گئی اب بتائیے کیا نقصان پورا کرنا ہے غلطی کسی اور کی ہے کیا نقصان پورا کرنا ہے بالکل کرنا ہے کیوں کیوں کہ بیلی کے ڈیوٹی تھی کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے خلاف کام نہ کرے اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے خلاف کام کیا تو نقصان ہوا چاہے غلطی اس کی ہے کہ نہیں وہ پورا کرنا ہوگا ڈیوٹی ناٹ ٹو مکس تا گوڈز بیلد ڈیز آن گوڈز اب یہ نارملی جیسے آپ کاؤنٹنگ میں پڑھتے ہیں کنسائنمنٹ کنسائنمنٹ بھی بیلمنٹ کی اگزیمپل میں آتے ہیں ٹھیک ہے کنسائنمنٹ اب فرض کیجئے کہ کوئی ایک تاجر ہے سیالکوٹ کا اس نے سائیکلے بیجی لاہور انارگلی میں دکان ہے اس کو کہا بھائیہ یہ میری سائیکلے بیجے ہیں اب اس کا فرض ہے لاہور والے تاجر کا کہ حساب رکھے کہ یہ سائیکلے میری ہیں یہ اس کی سائیکلے ہیں اور جو اس کی سائیکلے جو بھی سائٹلمنٹ ہے وہ کریں اگر بیل اگر بیلے چیزوں کو اپنی چیزوں کے ساتھ مکس کر دیتا ہے تو کیا ہوگا بیلر کی چیزوں کو اپنی چیزوں کے ساتھ مکس کر دیا تو کیا ہوگا وہ کہتا ہے ڈیبینڈ کرتا ہے کہ گوڈز سیپرٹ ہو سکتی ہیں کے نہیں اگر تو گوڈ سیپرٹ ہو سکتی ہیں تو سیپرٹ کر دو سیپرٹ کرنے کے خرچے کون ادا کرے گا بیلی سیپرٹ کر کے چیزیں اس کو دو اور اگر گوڈ سیپرٹ نہیں ہو سکتی ادھر کوئی تاجر تھا اس نے چینی بجوا دی اس نے چینی اپنی چینی کے ساتھ مکس کر دی اس کی چینی تھی موٹی اور اس کی چینی تھی باریک آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو یہ اب بتائیے کیا کریں سیپرٹ ہو سکتی ہیں کیا ہو سکتی ہیں اتنی چینی کی اتنی چینی کی جتنا بندے کو جو دانے گنے کا جا ایک ایک دانہ لگا کرے گا خدا کا حف کرے بھئی چھانی سے جتنی کچھ چینی سے چینی کہیں اتنی کو واپس کر دے گا باقی کی چیزوں کے پیسے دینے پڑیں گے تو اگر اگر مکس کر دیتا ہے بیلی چیزوں کو اپنی چیزوں کے ساتھ تو پہلی آپشن کیا کرنا پڑے گا اس سے سیپریبل ہے تو سیپریٹ کرو کاسٹ آف سیپریشن یہ بیئر کرے گا سیپریبل نہیں ہے تو سمجھا جائے گا چیزیں ڈسٹروئے ہو گئی اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے ان کی ویلیو دے گا ڈیوٹی ٹو ریٹرن تا گوڑ زون ٹائم یہ تو پڑی چکے ہم ٹائم پہ اگر ریٹرن نہیں کرتا تو جو چیزوں کو نقصان ہوگا چاہے اس کے نیگلیجنس ہے یا نہیں ہے بھرنا پڑے گا اس کو ڈیوٹی ٹو ریٹرن تا انکریز آر پروفیٹ فرام گوڑز بیلڈ ڈیوٹی یہ بھی ہے کیا ریٹرن کرے کیا انکریز یا پروفیٹ ہوتا ہے نا گوڑ سے وہ بھی واپس کرے گا اس کو دیکھیں وہ بھی اس کو واپس کرے گا کسی بندے نے ہمسائے سے کہا بھائیہ مجھے برطن چاہیے اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں یہ برطن لے لیجئے آپ اگلے دن اس نے وہ برطن واپس کیے ساتھ میں دو برطن ایکسٹرہ دے دیئے ہمسائے بڑا حیران ہمسائے کہے نے کہا بھائی ایکسٹرہ برطن کس لیے ہے کہتا ہے یہ آپ کے برطنوں نے بچے دیئے تھے تو کنٹریکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چیزیں بیلمنٹ پر لی ہو انکریز یا پروفیٹ ہوا ہو نا وہ بھی واپس کرنا ہے ہمسائے بڑا حش ہفتے بعد پھر اس نے ہفتے بعد پھر اس نے چیزیں مانگی فرنیچر ہمسائے کہا نا بے فکر رہے ہیں سارا گھر لے گیا چیزیں وہ دو دن گزرے چار دن گزرے ہفتہ چیزیں واپس نہ آئیں ہمسائے پریشان آکے کہنا ہے سر وہ چیزیں واپس نہیں آئی کہنا کہا کیا بتاؤں آپ کے برطن مر گئے وہ کہتا ہے برطن بھی کبھی مرتے ہیں کہتا ہے اگر بچے دے سکتے ہیں تو مر بھی سکتے ہیں یہاں میں کیا کہہ رہا ہے اگر برطن بچے دیں تو وہ بھی واپس کرنا ہے فرض کیجئے بکری کا بچا لیا بیلمنٹ پر اور اس نے بچا دیا اب دیکھیں واپس کیا کرنا ہے صرف بکری واپس کرنے آئے نہیں ہے یہ کیا مطلب بکری میں نے کہا بکرا تھوڑی کہا بکرا تو نہیں کہا نہیں بکری کہا ہے نا بکری کے بچے نے بچا دیا تو جو بھی بکری بچا دیتی ہے وہ کسی کا بچا نہیں ہوتی بکری ہو دی اس کو دھاگا وہ بھی تو کبھی نہ کبھی بچے گا اپنے والدین کے لیے تو آپ بھی بچے ہیں نا چلیں بھائی یہ سمجھ آگیا کہ نیکنسا چلیں آگے چلتے ہیں اچھا پھر کیا ہے رائٹس فار انفرسمنٹ آف بیلرز ڈیوٹی یہ تو وہی ریفر کا ٹھیک ہے اگر رائٹس پوچھ لے زیادہ ہم آج کے ساتھ ہم ڈیوٹیز کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں صرف سنگل پوائنٹ کے طور پر کافی ہے اگر دو تین نمبر کے ساتھ پوچھتا ہے کیا جائنٹ اونر کا کنسپٹ کیا ہے ایک چیز کے مالکان ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جو والدین ہوتے ہیں دو بچے ہیں وہ گھر کا مکان پراپرٹی حویلی جو ہے وہ یا جو بھی پراپرٹی وہ دونوں بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں اس کو کہتا ہے جائنٹ اونر ایک چیز کے ایک سے زیادہ مالکان ہونا جیسے پارٹنرشپ میں جتنی بھی پراپرٹی ہوتی ہے اس میں سارے پارٹنر جائنٹ اونر ہوتے ہیں وہ کہتا ہے اگر گاڑی کے مالکان ہے تین تو گاڑی کس کو واپس کرے جب تینوں اکٹھے ہوں یا کسی ایک کو کہتا ہے اگر کچھ بھی ایگری نہیں ہوا نا اگر تو ایگری ہوا ہے کنٹریکٹ میں کہ بھائیہ مسٹر اے بی سی تین ہے تم نے بی کو واپس کرنی ہے یا جب اے بی سی کٹھے ہوگے تب واپس کرنی ہے اگر کچھ بھی مینشن نہیں ہے تو وہ کسی بھی ایک اونر کو واپس کر دے چلے گا یہ ہی کہہ رہا ہے رائٹ ٹو ڈیلیور گوڈز ان کیس ہو سیورل جائنٹ اونر سیورل جائنٹ اونر کا کنسرٹ پتا چل گیا نا آپ کو ٹھیک ہے تو اگر بہت سے اونر ہیں کسی بھی ایک کو اگر ایگری کچھ نہیں ہوا اور اگر ایگری ہو ہے کہ کسی خاص اونر کو واپس کرے گا تو پھر ظاہر ہے اسی کو کرے گا رائٹ ٹو ڈیلیور گوڈز ٹو بیلر ویداؤ ٹائٹل گاڑی چوری کی تھی گئے اسلام بھا واپس آگے رستے میں پولیس نے نہیں بگڑا گاڑی واپس کر دی دو دن کے بعد بندہ آیا ہمارے دروازے پہ کہنے لگا سار جی میں نے سیس ٹی وی کیمرہ سے دیکھا موٹرو وی پہ لگے ہوا تھے میری گاڑی چوری ہوئی ہے مجھے پولیس والوں نے بتایا کہ یہ گاڑی جو ہے وہ آپ چلا رہے تھے اب گاڑی چوری کی گاڑی آپ کے پاس ہے آپ چوری میں برابر کے شریک ہیں اس لیے میرا نقصان پورا کریں جو گاڑی کی ویلیو ہے کیا ہم لائیبل ہیں وہ کہتا ہے اگر تو آپ نے ان گوڈ فیتھ چوری کی گاڑی اس چور کو واپس کر دی چوری کی گاڑی چور سے لی تھی ہم نے بیلمینڈ پہ چور کو ہی واپس کر دی لیکن ان گوڈ فیتھ یعنی اسے ٹرو آنر سمجھتے ہوئے تو ہم ایکچلی جو ٹرو آنر ہے اس کو لائیبل لیکن اگر ہمیں پتا تھا چوری کی گاڑی ہے تو پھر ہم لائیبل ہوں گے رائیٹو ڈیلیور گوڈز ٹو بیلر بیلر ویڈاو ٹائٹل کون ہے بھلا بیلر ویڈ ڈیفیکٹیو ٹائٹل یا بیلر ویڈ ڈیفیکٹیو ٹائٹل کا مطلب کون ہے چور چور اگر ہم نے چور سے گاڑی بیلمینڈ پہ لی تو ظاہر ہے ہمیں ٹرو آنر کا نہیں پتا ہمیں نہیں پتا چور ہی کیا کس کو واپس کرنی ہے چور کو ہی کرنی ہے کیا اس کو واپس کر کے غلط کیا ہم نے صحیح کیا اگر ہمیں نہیں پتا تھا ان گوڈ فیتھ ٹھیک ہے ان گوڈ فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیک نیتی سے نیک نیتی سے چیزیں واپس کرنے ہیں right to be indemnified in case of early termination of gracious bailment کیا gracious bailment کو early terminate کیا جا سکتا ہے وہی بات جو اس کی duty تھی جتنا نقصان ہوگا سارا بڑھنا ہے right of particular lien پہلے تو سمجھے lien کیا ہوتا ہے پھر سمجھے particular lien کیا ہوتا ہے lien کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی دوسرے بندے کی چیز اپنی possession میں لینا جب تک کہ وہ آپ کے پیسے نہ دے دے lien کا مطلب کیا ہے کسی دوسرے بندے کی چیز اپنے قبضے میں لے لینا جب تک کہ وہ ہمارے پیسے نہ دے دے اس کو ایک طرح سے security بھی کہہ سکتے ہیں لیکن security میں ہوتی ہے رضا مندی کہ وہ party اپنی مرضی سے چیز آپ کے حوالے کر رہی ہے کہ سر جب تک میں آپ کو پیسے نہ دوں یہ چیز لین کا مطلب ہے آپ نے زبردستی اپنے پاس رکھ لی لین رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہرحال مطلب اس کا یہی سمجھے security لین کا مطلب سمجھا گیا کسی کی کوئی چیز اپنے قبضے میں کرنا کس لیے جب تک پیسے نہ دے گا آپ اس لیے پرٹیکلر لین دو طرح کیا ہوتا ہے ایک جنرل ایک پرٹیکلر لین کیا ہے درجی سے کہا بھئی کوٹ سی دو اس نے کہا ٹھیک ہے پانچ دار لگے گا ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کوٹ لینے کے لئے کے ہفتے بعد درجی نے کہا پیسے ہم نے کہا پیسے تو نہیں ہے درجی نے کوٹ بھی نہیں بھاؤ جاؤں کیا درجی ہمارا کوٹ رکھ سکتا ہے یہ ہے لین یہ ہے لین اچھا کوٹ دیا درزی نے کہا پانچ سزار ہم نے کہا ٹھیک ہے ہفتے بعد گئے درزی نے کہا لاؤ پانچ سزار ہم نے کہا پانچ سزار یہ لو ہم نے کہا کوٹ اس نے کہا کوٹ تو نہیں ملے گا انہوں نے کہا کیوں پچھلی دفعہ جو شلوارک میں سلائی تھی اس کا ہزار بیاں رہتا ہے پہلے وہ دو ڈیو پیسے دینے ہم نے ہزار بیاں دینا ہے لیکن کیا وہ پچھلے ہزار پہ ریکوور کروانے کے لیے ہمارا یہ والا کوٹ لین رکھ سکتا ہے اپنے وقت کہتا ہے نہیں نہیں پرٹیکلور لین کا مطلب یہی ہے کہ جس چیز کے پیسے ڈیو ہے اسی کو لین کے طور پر رکھ سکتے ہیں دوسری چیز کو نہیں یعنی جو چیز آپ کے قبضے میں ہے اسی سے ریلیٹڈ پیسے ریکوور کروانے کے لیے اپنے قبضے میں رکھ سکتے ہیں پچھلے کوئی ڈیو ریکوور کروانے کے لیے نہیں کر سکتے ہیں یہ کون سا ہے لین پرٹیکلور لین بھئی یہ سمجھ آیا اب سنیں جنرل لین کی ایکزیمپل یہ بیلمنٹ میں انہوں نے پرٹیکلور لین رکھا ہوا ہے بینک والوں کو خصوصی رائے دیتے ہیں انہیں جنرل لین دیا ہوا ہے بینک کو ہم نے کہا لون اس نے کہا بلکل لیجیے لون ہم نے جنرل لکھوا دی اس کے پاس پانچ لاکھ ویلیو تھی لون لے لیا اس نے چار لاکھ کا اس کے بعد گئے ہم نے کہا جنرل اس نے کہا لون ہم نے کہا یہ لو چار لاکھ ہم نے کہا جنرل لی اس نے کہا جنرل نہیں ملے گی کیوں یاد ہے وہ پچھلا ایک ڈیٹ آپ نے لیا تھا پانچ لاکھ کا اس کے ساڑھے چار لاکھ ادا کر لیے تھے پچاس ہزار انٹرسٹ تھا وہ ادا نہیں کیا پہلے وہ ادا کریں پھر یہ ملے گا جلی ملے گی اب دیکھیں یہ پرٹیکلر لین ہے پرٹیکلر نہیں ہے کونس ہے کیا بینک یہ کام کر سکتا بینک کو اجازت دے انہوں نے کہا ایک اگر سیکیورٹی بینک کے پاس ہے اس کو پر لون لیا اس کے بعد مزید کوئی لون لیا کوئی سیکیورٹی نہیں رکھوائی ایزیوم کیا جائے گا جو نیکس لون ہے وہ پچھلی سیکیورٹی کو کور کر رہا ہے پچھلی سیکیورٹی اس کو بھی کور کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نارمل بیلمنٹ میں کیا رول ہے کہ جو پیبل ہے جس چیز کے گینس پیبل ہے اسی کو لین کے طور پر رکھ سکتے ہیں بینک والے کیس میں رول کیا ہے جنرل لین ہے یعنی ایک چیز کو اس کے ڈیٹس کے گینس میں تو رکھی سکتے ہیں دوسرے ڈیٹس کے گینس میں بھی لین کے طور پر رکھ سکتے ہیں یہ بات سمجھائی تو بتائیے پرٹیکلر بینک کے پوائنٹ اوہو سے بتائیے پرٹیکلر لین بہتر ہے کہ جنرل پرٹیکلر کیونکہ پچھلا کوئی ڈیٹس کے گینس میں نہیں ہوگا یہ پرٹیکلر لین بہت سمجھ آگئی چلیے اب آتے ہیں پاسٹویپر کے کوئیسٹن کی طرح ٹھیک ہے پہلے کوئیسٹن کرتے ہیں ہم آئی کیپ کے اس کے بعد پھر ہم کوئیسٹن کریں گے دوسرے چھوٹے موڑے کوئیسٹن سب سے پہل پیج 107 کوئیسٹن 3 سٹیٹ دا ڈیوٹیز اینڈ لائیبیلٹیز ڈیوٹیز اینڈ لائیبیلٹیز کہا ایک ہی بات ہے رائیٹس نہیں کہا رائیٹس نہیں لکھنے ڈیوٹیز اینڈ لائیبیلٹیز ایک ہی بات ہے کیا لکھیں گے بیلر کی دیوٹیز لکھیں گے بیلر کے رائیٹس لکھیں گے بیلی کی دیوٹیز لکھیں گے رائیٹس لکھیں گے اس نے مانگی دیوٹی کوئیسٹن 4 ایکسپلین دہ نیچر آف بیلیز پرٹیکلر لیان ہاو ڈازیٹ ڈیفر فرام ڈا جنرل لیان آف بینکر یہ بھی ڈسکشن ہو گئی پرٹیکلر لیان آج جنرل لیان اب باقی کے کوئیسن فیلحال چھوڑتے ہیں کوئیسن سکسٹین پہ آتے ہیں x hired a motor boat from y the boat caught fire and x was injured y did not why did not know that the fire fighting equipment was out of order explain whether y is liable to compensate x ڈیفر کیا یہ گریجٹرس بیلمنٹ ہے کے نون گریجٹرس نون گریجٹرس کوئیسن میں تو بتائی نہیں ہوا ہائیڈ کا لفظ انڈرلائن کریں قرائے پہ لی یہ نون گریجٹرس بیلمنٹ ہے ٹھیک ہے آگ لگی اب اس کی ذمہ داری تھی حالانکہ اسے نہیں پتا تھا تو بھائی تو یہ ذمہ داری تھی ہیں قرائے پہ چیز دے رہا ہے ورکنگ آرڈر میں رکھنا ہے why liable ہے کے نہیں بلکل ہے 17 یا ایک اپ کے بھی کوئیسن میں 48 ماجد گیو ای پیس او فیبرک تو سٹائلی شوٹنگ فارس ویڈ کے کوٹ ایڈے کنسی ڈیشن روپیس 5,000 ان کمبلیشن ماجد پیٹ تا ہول اماؤنٹ فارس سٹائلی شوٹنگ رفیوز تو ڈیلیور دا کوٹ انٹیل دا پییمنٹ آف پریویس ڈیوز آف روپیس 3,000 پریویس ڈیوز ایکسپلین ویڈر سٹائلیشی جسٹیفائیڈ ڈیور دا کوٹ جسٹیفائیڈ ہے کے نہیں کیوں بیلمنٹ میں رائٹ آف پرٹکلر لین ہوتا ہے پریویس ڈیوز کو ریکاور نہیں کروا سکتے یہ ہولڈ کر کے ڈیوز 17 گلیر 18 18 میں وہ ہی کہا نہیں ہے وہ بلی والی ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی سارہ پلائنڈ تو سپینڈ آر وکیشن اسلام آباد بات بھیدار پیرنٹس شی دیفور ریکویسٹیڈ ہر نیبر فرہا تک کیر اوپ ہر پیٹ کیٹ دوری دا بیریٹ کہ بھائی اس کو سبھال کے رکھو انہا رہا رہا and from occasion فرہا informed سارہ that she had to spend rupees 500 on usual feeding and grooming of the cat and rupees 1000 on medical expenses as the cat fell sick without any negligence on فرہا's part you are required to state the amount if any which Sarah needs to be reimbursed to need to reimbursed in each of the situation given below justify kier وانہ پہلا no reimbnération was agreed to be paid یا کون سی بیلمنٹ ہے اب بتائیے کون سے نیسیسری ایکسپینسز بے کرنے ہیں نیسیسری ایکسپینسز میں کون کون سی زی شامل ہے اور ایکسپینسز اور سیکنڈ شیہیڈ اگریٹو ریمنیریٹ فرا فرا سرویسی نون گوریشٹرس بیلمنٹ نون گوریشٹرس بیلمنٹ میں نیسیسری ایکسپینسز کیا ہوتے ہیں بھلا ایگریڈ ریمنیریشن پلاس ایکسٹر آرڈنری یعنی اس کیس میں پہلے والے میں اس نے پندرہ سو دونوں دینے ہیں پہلے والے کیس میں اور دوسرے والے کیس میں کون سے دوسرے والے کیس میں وان تھاؤزنڈ بھی اور کمپنسیشن جو اگری ہوئی ہے وہ بتایا نہیں تو ہم سیمپلس کو سٹیٹ کر دیں گے کہ وان تھاؤزنڈ جو ہے اس میں سے پی کرنا ہے یہ کلیر ہو گیا ڈیٹین آپ چلیے آگے چلتے ہیں واپس آئیے کوئیسن فیف فائیف پہ جی جلدی سے پڑھئیے کوئک لی اب ذرا ریڈنگ پاور اپنی آپ نے کوئک رکھنی ہے کوئیسن پر فائی پڑھیں جی اے نے پاگل گھوڑا جو ہے وہ لینڈ کیا قرائے پہ دیا بی کو جس سے اس نے اسے اٹھا کے پھینکا اور بی زہمی ہو گیا اے اور بی کا ریلیشنشی بتائیے کیا ہے اے کون ہے اور بی کون ہے بہلی بتائیے کیا اے لائبل ہے بلکل لائبل ہے کیونکہ نون گریسنس بیلمنٹ ہے اسے پتا ہوں اچھا یہاں کوئیسن میں اس نے یہ نہیں بتایا کہ اے کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا اس نے بتایا نہیں لیکن یہ نہیں لکھا وہ اسے پتا تھا کہ نہیں پتا تھا لکھا بھائی اچھا سوری ہاں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اسے پتا تھا اچھا اگر اسے نہ پتا ہوتا تب بھی لائبل تھا تب بھی یہ بلکل میں لائبل تھا جیسے ہائے کا مطلب تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سکس سکس کی ریڈنگ کیجئے کیا وہ اپنے اس نے کہا بھائی یہ اسری ہے یہ جو بھی چیز ہے اس کو صحیح کر دو صحیح کر دی اس نے کہا بھائی جب تک پیسے نہیں دوگے اسری نہیں دوں گا آپ کو کیا یہ سیکھ ٹھیک ہے بہت کل ٹھیک ہے سیون جی کپڑے دیئے سینے کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے پیمنٹ تین مینے بعد کر دینا اب دو ہفتے بعد وہ لینے آیا اپنا ضرور تو وہ درجی کہنے گا نہیں بھائی پہلے پیسے دو اب کیا وہ لین کریٹ کر سکتا ہے اب نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس نے خود پہلے تین مینے کا ٹائم دے دیا ہے یہاں تو ٹائم نہ دیا ہوتا تو پھر رکھ سکتا تھا وہ جب ٹائم دے دیا اب اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے پاس رائیٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے باس رکھیں ایٹ اس میں کوئیسن کا ایک لفظ ہے جس سے ہم اس انتیجے پہ پہنچیں اس کے کنگلے میں ہو جائے ہاں ہالانکہ ایکسپارڈ ڈرائیور تھا لیکن انسکل فول ہی اس نے چلائے تو لائیبل ہے بلکل ہے نائن اے لینڈز موٹر کار ٹو بی اے کو کٹ دے ٹو بی فارڈ ڈرائیور ہی موڑن لی آگے پڑی ہے جلدی سا بڑی ہے جلدی سا بڑی ہے ڈرائیور ہی بی لائیبل ہے جی بھائی اسے گا گیا تھا تُو نے چلا دیا تو آگے کسی اور کو دی تو اب بچا ہے کسور کونسی والی پرویل لگتی ہے جی انکنسیسٹنٹ بھی ترم نان کنڈیشن جہاں میں بھی لکھی ہے ہاں سیکنڈ آئیے نہیں یہ والی ڈیوٹی نار تو ایکٹ اگنس ٹرم نان کنڈیشن بلکل ہی ٹین یہ لائیبل ہے کونسی والی پرویل لگے گی ڈیوٹی ڈیسکلوز تا فارڈ بیت دفاقہ ہو سکتا پہلے پتا بچائے کا بازوڑ ہو گیا چلیے کوئیسن الیون اگر ہم نے شرٹ کوئی کرنے کے لئے اپنی شرٹ اتار کے رکھی اور دوسری شرٹ پہنی واپس آئے تو دیکھا شرٹ غائب تھی دکاندار لائبل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دکاندار لائبل ہوتا ہے ہوتا ہے یہاں تو دکاندار آپ کو پہلے کہہ دے نا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں لکھ کے لگایا ہے اگر لکھ کے نہیں لگایا ہوا اس کا مطلب حضور اس کے سامنے آپ چیک کریں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ ذمہ داری لے رہا ہے کوئیسن ٹویلو ٹویل تو سکس والا ہی ہے کلیم کر سکتا کیا پاس چوز نہیں کر سکتا کیوں کیوں کی جانسہ ہے کلیم کر سکتا کیا ٹویلو ٹھیک ہے وہ اس کی ڈیوٹی تھی کون سی پروی آنا ہے جی بے لیگی ڈیوٹی ٹو ٹیک ریزنے بل کیر آف گوڈز ڈیوٹی بار ٹو ہم اس semi 직érer am i ہوجاتے میں ھوٹیوٹی ممشید هي ھوٹیعم نہیں میرے حال میں تو فور آئے گی ہاں کیونکہ ڈیو ڈیٹ پہ اگر اس نے اٹھران تو پھر اکسو نسان پہنچا چاہے اس کا قصور تھا یا نہیں تھا وہ لائیبل ہے 15 جی ریسٹورنٹ میں گیا ویٹر نے گوڑ اس کا اتارا اور ہک پہ لگا دیا اور مووی کے سین میں اس طرح کے سویشن ہوتے ہیں آپ آج کل تو میں نے نہیں دیکھا بہرحال آج جی چوری ہو گیا کیا یہ لائس ریکاور کر سکتا ہے کس سے ویٹر سے یا کہ اس کے ریسٹورنٹ کے مالک سے ریسٹورنٹ کے مالک سے ٹھیک ہے کیونکہ ایمپلائر جو ہیں وہ ریسپانسبل ہوتے ہیں ایمپلائی کی ایکٹس کے دیکھیں سم ٹائم ایک دکھا کیسی میں ہو سکتا ہے ریلیونٹ پر بھی ان آپ کو کلیرلی نہ پتا چل رہی ہو ٹھیک ہے تو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صحیح ڈیسین پہ پہنچنا چاہیے چلیے یہ کیسز کلیر ہوگے سارے ہنج بلکل ٹھیک ہے چلیے آج کے لیکچر کے لیے اتنا کافی ہے